جی ناظرین پروگرام رسول پاک دین گلنہ میں اچھے بریک تو بعد ایک دفعہ پھر تنہو خوش آمدید کرنے اور اسی دوسرے حصے پر آج دی جیڑی گلنہ بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے لوگ میں کہنا بڑی ہی لازمت اور امپورٹنٹ اہم ہے کہ ایسی عام طور پر معاشر جیڑی گلنہ بات کرنے جیڑا لینڈین کرنے جیڑے معاملات کرنے اس ساری دی آج دی گفتگوئی ان دن اور جڑی ہوئی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے نے گل بات کیوئے کر دے سن کیوئے معاملات کر دے سن آج دا سارا یہ پروگرام اخلاق یاد دے حوالے نالے جی احمدنی صاحب اے دستو کہ سب تو پہلے کہ اخلاق یاد دے اتے قرآن پاک دے رشادات نے او کینے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم سورہ القلم دی اے آیتیں ٹھیک نمبر چار قرآن پاک نے اخلاق یادنو بہت زیادہ احمیت اور جگہ دیتی ہے ٹھیک ہے اصل ایک ہے لوگ کہ رسول پاک دی آمد دا مقصد جتھے اللہ سبحانہو و تعالی دی توحید نو واضح کرنا سی اللہ دا تعرف کروانا سی اللہ اور بندے دا رشتہ جوڑنا مقصد سی او تھے نال بندیاں دے اندر جڑا گندہ تے رزیل ٹائپ دے اخلاق یاد سان اونا دا قلعہ کما کرنا سی بے شک جتھے آیا نا وَيُزَكِّهِم اونا دا تذکیہ اصل تذکیہ بد اخلاقی دا اپو زیتے ٹھیک ہے یہ ایک ہے لوگ کہ حسن اخلاق دا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے حسن اخلاق دا ایک حصہ ہے لہذا قرآن پاک نے سب تو پہلا ساڑھے نبی دے بارے چاکھے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُولُقِنْ عَذِيمِ ٹھیک ہے جڑے رزیل ٹائپ بندے ہوں دے نے نا جی اوہ آلہ اخلاق دے صاحبان جڑے آلہ اخلاق دے مالک حامل لوگوں دے نے نا اونا نوی تنقید دا نشانہ بنان تو پر گریج نہیں کر دے آب دے بارے ویچ لوگاں نے ترہ ترہ دیا چیزاں کڑن دی ٹرائی کیتی ٹھیک ہے کہ آپ دی دعوتوں لوکانوں مطلب متنفر کیتا جائے ٹھیک ہے آپ دے اخلاقیات کے قدگن لان دی کوشش کیتی ترہ ابنے آنکھیں سونے ہیں میں گواں میں تیرے اخلاق دا ماشاءاللہ یہ اخلاق ہے جڑا آپ نے کوہ سفا دے کھڑے ہو کے آنکھ ایسی کہ قدی چوٹ سونے آجے آہ بلکل اللہ پاک نے قرآن اچھ اپنے پیغمبر دی حیاتی دی قسم چکی ہے کیا بات ہے جی بے شک دوسرا حصہ میں عرض کرتا اخلاق یاد دے بارے چھاں امہ جان کی بیان کر دی یعنی قرآن دا دے حضور دے اخلاق دا تعلق جی کسے نے پوچھیا آپ دا اخلاق کیسا سی دے امہ فرمان دیا نے ساڑھیا قان خولقوہ القرآن قرآن نہیں ہو پڑتا ساڑھے نبی دا اخلاق قرآن سی اللہ واسطے ای نراض اندے سانتے اللہ واسطے ای بندیا ناراضی اندے سانتے نفت چالتا فردہ قرآن اپنی تب ہی چیزیں جیوں اللہ دی رسول نے ختم کرتا سی بے شک اپنی چاہت اپنی پسند اپنی نا پسند ختم بے شک اللہ حضور دی پسند او سی جنو اللہ پسند کر دے سان حضور دی نا پسند بھی او سی جنو اللہ نا پسند کر دے سان کیا بات آپ دا خلاق قرآن سی پورے دا پورا بے شک اگر قرآن آپ دے بارے چاہتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْ يَوْمَ الْآخِرَةِ چھیک ہے اگر رابنال کوئی چنگا سونا ستھرا رشتہ بنا آکے جنت جانا چاندے ہو نا تے پھر نبی دے اخلاق اپناو نبی دے کردار اپناو نبی دے نبی نو اپنے واسطے اُسْوَةِ حَسْنَةً بنا لو بے شک یعنی کہ اپنیاں زندگی ہیں نبی دے مطابق ڈال دے اپنا بینا اٹھنا صبح تو شام تک نبی جو کہندہ ہو کر دے جاؤ اے اخلاق بے شک قرآن نبی دے بارے چاہتے ہیں اور کہندہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْكُنْ دَفُضْ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّو مِّنْ حَوْلِكَ اے سونیاں رابدیاں رحمتاں نالت اسی بڑے نازے مطلب ہے نرمو نازے کو اگر تو اڑے اندر ذرا سختی ہوں دی تے قدی صحابہ دی جماعت تو اڑے اراؤنڈ نہ بین دی مدینہ منورہ دے اندر آکے وہ ظہور نے اعوس اور خزرج دیاں لڑائیاں ختم بھی تے ان اوصولاں تے ہی کروائیاں سانہ اندھی کوئی شکل ہی گلنے بے شکل تو قرآن پاک بار بار اپنے پیغمبر دے بارے چاہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دا نبی سب تو زیادہ اخلاق والا سی بے شک قرآن ایک جگہ اور سورہ توبہ چکے اندر ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِیزُنْ عَلَيْهِ مَانِتْتُمْ حَرِیثُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ماشاء اللہ سبحان اللہ رسول ہمیشہ تو اڑے اللہ فرمان دے نے رسول تو اڑے اندر تشریف لے آئے نے وہ ہمیشہ تو اڑے واسطے نرمی واسطے حریص نے جی اللہ کو لوں بھی حکامات ایسے متلاشی رہن دے نے جیڑے نرمیاں دا باعث بڑھنا رعوف الرحیم نے تو اڑے واسط ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ تو رسول پاک دے اخلاق دی گواہی پورا قرآن ہے بے شک بڑی پیاری گل کی تھی میں بلکہ ایک تو اڑے کو لے گل ضرور پچھاں گا آج ساڑے معاشرے درچہ ایک چیز عام صورتے دیکھی جان دی اسی جو تو گفتگو کرنے ہیں ایک دوسرے نال دے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم مجسمہ اخلاق بے شک بے شک آپ فرمان دینے بوئف تو لی اتم میمہ مکاریم الاخلاق منو رب نے پیجیا یہ اس واسطے ہوئے کہ میں اخلاقیات نو مکمل کر دیا بے شک بے شک اخلاقیات آپ تو بعد ہے ہی کوئی نہیں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے جی بلکہ ٹھیک آپ دی بے صدہ مقصد عظیم ایسی اخلاقیات نو مکمل کرنا ٹھیک حسن پیدا کرنا ٹھیک پیارے رسول صل اللہ علیہ وسلم جدو گفتگو کیسے نہ پہلی تے گھر لے کے چھوٹا بڑا حضور دے سامنے کوئی آئی نہیں سی کیا بات ایجوکیٹڈ تے ان ایجوکیٹڈ تے حضور دے سامنے کوئی نہیں سی بلکل ایسے تے نہیں حضور دے سامنے مالدار تے غیر مالدار کوئی نہیں سی سارے کو جیسے پھٹے کپڑے تے اچھا کوٹ تے پھلاں فلاں جبے کبے آلا بندے جو فرق کوئی نہیں سی ٹھیک ایک نو نال کرسی تے بالے آتے دوجیانو سامنے تھلے بالے آئے حضور دے زمانے جو کوئی نہیں سی ٹھیک پیارے رسول دی گفتگو اچھ بڑی جامعیت اور مانعیت ان دی سی ٹھیک ہے پیارے رسول دی گفتگو اچھ پیارے رسول دے حسن اچھ گفتگو دے حسن اچھ جنابے والا ہمدردی بارپور چلک دی ان دی سی ٹھیک ہوگی آپ دے اندر پوری سادگی آپ سادہ جے الفاظ استعمال کر دے سی بڑی پور تکلف اور جی میں آج کل بڑے بڑے ایسی الفاظ ٹونڈنے مگر لفاظی دے چکر جنی اسی بات ہو کہت گفتگو کرنے یہاں استعمال کرنے واسدے الفاظ ساڑے کو جمع ہوندے نی اسا انہوں موقع نہیں ملدہ دے پھر اسی موقع دی تاڑے جو انہیں ابھی کدو الفاظ استعمال کریں بلے بلے ہو جو بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے سی کہ مخاطب کیسا بندہ بیٹھا ہے بلکہ ٹھیک بدوے دے وہ دے میار دے مطابق گفتگو یہودی دے اس لیول دی گفتگو عیسائی دے اس لیول دی گفتگو اللہ اکبر میں کہنا جی آپ دی گفتگو اینج سانب جی میں پھول کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھولان دیاں چڑیاں لگی ہیں ٹھیک ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو دے اندر بڑی جامعیت اندیسی ٹھیک ہو گیا چھوٹا دیا کلمہ لیکن کودے بچ دریاء کیا بات مثال میں تو اندیائک اللہ دے رسول نے ایک جال فرمائیے کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اے انسانہ تو زندگی ہیں جو گزار جی میں مسافر ہیں کیا بات کیا بات کیا کچھ بیان ہو گیا ہے دیچ ہاں تو ایک مسافر دی طرح زندگی گزار بے شکل اے دے وچھ ہر لٹر فٹر فضول لا ٹائپ دی لائف دا کلا کما ہو گیا ہاں بلکل اندیہ تنہیں آپ نے ایک جگہ دے فرمایا امتی کل غیثی لا یا علم اولہو خیرن ام آخرہو میری امت بارش دی طرح ہے بارش دے کتریاں دا کوئی پتہ نہیں لگ دا پہلے وچھ خیر ہے یا آخری وچھ بے شک ساری بارش نو سمیٹنا چاہی دا ساری بارش ہی قابل قدر ہے لہذا اسلام دا ایک بھی پہلو اللہ دے نبی دی اطاعت و اتباع اور تعلیمات دا کوئی بھی پہلو قابل اگنور نہیں مسلمان آماز دے کیونکہ ممکن ہے تو اڈی جنت دا باعث برن جائے اے تو اڈی اور کوئی بھی گفتگو ایسی نہیں یا کوئی بھی عمل تو اڈا ایسا نہیں کہ جنہوں کر دے جاؤ ممکن ہے اوہ ہی تو اڈی وادے جہنم میں جاندہ باعث بن جائے بے شک لہذا کسی عمل چھوٹا وڈا سمجھ کے نہ کرو اللہ دا ہو کم سمجھ کہتے نبی دی سنت اور تعلیم سمجھ کے انہوں کر دے جاؤ اور بریاں چیزیں تو بچ دے جاؤ بے شک تو اڈی تسا ایک گالے بھی فرمائی سی کہ آپ جو تو گفتگو سنن دے سی آپ ہمتن مطلب ہے کہ آپ دی گفتگو آپ دا گفتگو سنن دا انداز ایسا سی کہ سنان والا کدی بور ہی نہیں سی ہوندہ آپ جو تو گفتگو کر دے سی نا صحابہ بیان کر دے نا ٹھہراؤ ایسا کہ ایک ایک لفظ گنیا جا سکتا سی رپیٹٹلی جیڑا نا آپ کئی دفعہ آپ کئی الفاظ دا استعمال کر دے سن صحابہ کرام دے آپ دے گفتگو دے اندر دورانے گفتگو دندان دیاں حرکتاں یعنی دندان دی حرکت جیڑی اتار چڑھاؤ آواز دا اتار چڑھاؤ بھی صحابہ بیان کر دے نے صحابہ بیان کر دے نے کہ آپ دے الفاظ گنیا جا سکتا سی کہ آپ نے کتنے الفاظ استعمال کی تے نے نا تے سامین جیڑنے کو بور ہوندے سن تے نا ہی آپ دے نال گفتگو کرنوالے بندے آجیڑانا جی مطلب حضور دے اندر منافقت آری دے گالی کوئی نہیں سی جیڑی گال لے انہوں مطلب قابل نفر دے اگلے بندے انہوں فوراں کہا تب یہ غلط ہے اللہ دے رسول چونکہ ایک نمونہ سان آپ ہم آتن ہوکے مطلب گفتگو سوندے سان توجہ دیندے سان اگلا بندہ محسوس کردہ سی خوشی اگلا بندہ قدی متنفر ہوکے نہیں حضور دے کلوں گیا اور آپ ہمیشہ ہمدردی دا جذبہ رکھ دے سی کئی دفعہ آپ دے سامنے غلط کام ہو جاندہ سی تھے آپ کدی غصہ نہیں سن کر دے ایک پینڈو جے بندے نے مسیح تے پشاب کار شڑیا سی آپ دے اخلاق دے کتنی عالی مثال ہے بے شک صحابہ ڈانٹیا بلکہ مارنو پہ ہے آپ نے فرمایا میرے کول لیا ہوئے نو بلکہ پہلے نو عمل ختم کر لین دے پشاب کرن دیتا پشاب تو بعد آپ نے فرمایا اگر انو روک دے 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 بیمار ہو سکتا سی دوجی گا لے انو فٹا فٹا روکیا جاندہ دے انو تے ایک جگہ تے پیا کردہ نا آپ دے حکمت تک ہو وہ تھوڑا تھوڑا ساری جگہ تے کردہ جاندہ ایسے درائی وہ انہا بندہ متاثر ہویا حضور دی ایس اخلاقیاتوں آنکھن لگا یاد نا منو تے محمد نو معاف کر کسے اور نو نہیں بڑی پیاری گل کیتی اور اپنا مدنی صاحب ایک اور واقعہ میں پڑھ رہا سی ایک بدو اسے طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سی تو پچھوں آکے تے چادر سی نا تے چادر نو کھچ گے نا اپنے لے جسنا تو چادر نو کھچیا تو انہا کھچے گا کہ آپ اسلام میں تھوڑے جا چھوک گیا یعنی کہ کھچاؤ دے نال بلکہ بہت جگہ لی ہے کہ یہ تھکن دے تھوڑا ہے نشان جا بھی نظر آ گیا تو وہ کہنے لے کہ محمد یعنی کہ کوئی القابات بھی لمحے چھوڑے نہیں لگائے جوڑا تے انہوں اللہ نے مال دیتا ہوں دے بچے میں انہوں نے کوئی دے آپ نے یہ نہیں آکھا کہ تنہوں تمیز نہیں کی تو گل کس رہ کرنا بھی آپ سمائل دیتی مسکرائے فرمایا مال دے دے یعنی کہ اس قدر بھی نہیں کہ عمل دیتا ہو کرہتگی گزارش ہے وے عمر صاحب دے نال تسی دنیا فتح کر سک دے ہو اخلاق یاک دے نال تسی اپنے لوکان دے دل جت سک دے ہو ڈنڈے نال تے مال نال تسی لوکانو اپنے انڈر تے کر سک دے ہو پر لوکان دے دل نہیں جت سک دے تسی روب دب دبا پا کے چاڑ چھوڑ کے لوکانو مطلب ہے غصہ وہا کے اپنے کم وقتی طورت تے لے سک دے ہو پر انہ دیاں دعامہ نہیں جے لے سک دے ہو نا دیاں بددعامہ لگو گے لہذا اخلاقیات دے سامنے اخلاقیات نوں لے کے آو اللہ دے رسول نوں نمونہ سمجھو نرمی مٹھاس اور محبت اور ہمدردی جس بندے نا کو گل کیتی جان دی ہے انہوں بھی پوری ہمدردی دے نال اسے نوں نصیحت کیتی جائے تھی ہمدردی دے نال کمزوران دا فائدہ نہ اٹھایا کرو نا دی کمزوری تو خاص کر کے یورپ دے دے یوکے دے لوگ جیڑے نا جنہ کو پیپر شیپ پر نہیں ہوں دے نا جی وہ انہوں کو انہوں دے بہت ہی فائدہ اٹھا لن دے مطلب ہر جگہ دے اور پھر اے بھی ایک ہور بظاہر تو چھوٹی جی گل لے کہ اللہ در سور صلی اللہ علیہ وسلم جدو کسی نہ مخاطب ہوندے سی نا یہ نہیں سی کہ تو آڑا جسم اس طرف ہے تو گل ایس طرح گزارش میں دیکھیں کہ پوری طرح فیس ٹو فیس پوری توجہ پوری تڑیڑا جیسچر دے پورا سامنے اندھا گزارش ہے کہ سننوالا تے گل کرنوالا خوش ہو جاندہ سی طبیعت ہو دیجئے خوش ہو جاندہ سی اس تو وڈی کےڑی گل کہا سکتے ہیں اچھا مجنی صاحب علماء جڑے نے جس طرح تسیمی سارا ماشاءاللہ چیزیں پڑھیاں نے اخلاق کیا جی تعلیم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی انہوں تن حصہیں جی تقسیم کردے نے جن دے حقوق و فرائض نے پھر عداب چاہے جن دے پھر فضائل ان دے پھر فائدے نقصانات سب سے پہلے تو تو سی یہ دسو کہ جڑے حقوق و فرائض جڑے اللہ اخلاق نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیمات وچھو کٹی کٹی شہاں دی گزارش ہے کہ کچھ حقوق و فرائض دا مطلب ہے وے کہ جن نا دی ادائیگی تو بغیر گزارا نہیں اخلاق یاد دے وچھو کچھ ایسے ایریے نے کہ انہوں دی ادائیگی تو بغیر گزارا نہیں اللہ اور رسول دے حقوق نے انہوں دی ادائیگی فرض و لازم ہے انسانہ دے اندر والدین دے حقوق نے اسی کل تذکرہ کیتا سی اولاد دے حقوق نے استاد و شاگرد دے حقوق نے بیوہ اور یتیم دے حقوق نے اسے طرح مزدور دے حقوق نے اصحاب الضرورات حاجات اس سارے لوک نے اللہ تعالیٰ دے اس رسول نے تے حوانہ دے حقوق بھی دسے نے اور انہوں نے معاملہ کرنا اوہ اخلاق یاد دے وچھو اصحاب اللہ چھوے کے انہوں نے ادائیگی اخلاقے اور انہوں نے رو گردانی یا اعراض کرنا اے بد اخلاقی اسی صرف بعد وقت اخلاق اخلاق ہندہ کیے اسی سمجھے دیں یہاں بھی ہاسکے بولنا پہنبے اندر منافقت پوری ہوئے ہاسکے بندہ یار بول دا ہے غصے چھ نہیں ہوں دا بڑا نرمی نہ گفتگو کر دا ہے پہ ہمیں اندروں چھوڑا ہوئے اصل اچھے ہوئے کہ اخلاق ادا نہ ہیں کہ اپنے واجبات اور حقوق دی ادائیگی دی اندر پوری طرح تسی مستعد رو ادلہ دے حقوق بھی ادا ایک بہت بڑا باد اخلاق بندہ جڑا مشرق ہے پہ ہمیں جنہ مرضی مونہ دا مٹھا ہوئے وہ تے اللہ پاک دے حق دے نہیں ریا نبی پاک دے حق نہیں دے ریا مسلمان زیادہ ذمہ دار ہے اس گالدہ کہ اللہ پاک دے حق دے وے تے اللہ دے بندیا دے حق دے وے لہذا اے فرض نے انا فرائض دی ادائیگی جڑی ہے اے اخلاق حسنہ ہے اور انا دے اندر کتائی ورتنا جڑا اے بد اخلاقی ہے ٹھیک ہو گیا ایک جنین چیزیں آگئے ہیں حقوق اللہ بعد دیوچ چیزیں تقریبا ہیں کچھ حقوق اللہ بعد کچھ آداب کچھ جڑا ناجی فضائل رضائل ساری یہ چیزیں دے آداب دے اندر یقینی گال لے کہ اے بھی اخلاقیات نے کہ ہر چیز دے آداب تحارت نے آداب نے کھانے دے ساڑے سامنے کو بتہذیبی طریقے نہ کھانا کھان دے اے کوئی مطلب اچھا اخلاق نہیں ہوں دا آداب دے وچھ مطلب یہ چیزیں نے ہور کڑی کڑی آن گیا یعنی کہ ایسی یہ سمجھے آداب ہے ساڑے دے عمل نے جو مختلف اسی روز مرہ کر رہے ہیں روز مرہ ایک حضی ساؤن دے آداب پھر صبح اٹھن دے آداب ناشتہ کرن دے آداب مطلب ہے ان میں ہے کہ جمعی لینہ بڑی آواز آواز پیدا کر کے لوگ جس سے نچ مارن دے آداب نچ مار کے کی کہنا ہے سن نارے نے کی کہنا ہے جمعی دے آداب اللہ اکبر مہن نام آپ کے غمی خوشی دے آداب مجلس دے آداب یہ ساری چیزیں آداب ہے چوندیا صحیح ان دے وقت تھوڑا بات تھوڑی جی دو چار چیزیں انہوں نے تھوڑا تفصیل تھی دستو تا کے ساڑے سننے بھی پتہ لگے کہ مجلس کے انجے بین ہیں کھانے دے دورانے سے کیڑی چیزیں خیال رکھنے ہیں اٹھنے در گیاں سوانے کے ہر معاشرے دے کلچر دے صاحبنا اداب دے مختلف ہونگے نا جی مسئلہ کھانے دے ہی لیلو بیٹھن اٹھن دے ہی لیلو انگریزان دے آداب کچھ اور ہونگے ہندوان دے آداب کچھ اپنے ہونگے سکھان دے آداب کھان پین دے 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 بین اٹھن دے دے گفتگو دے آداب ہونگے اے دے مسلمان ساڑے اندر اسی دا بارپور جذبہ ہونا چاہی دیا کہ ہر کم اللہ دے نبی دی سنت دے مطابق کیتا جائے اور وہی مطلوب ہے گفتگو جو ہمیں ایسی عرض کر رہے ہیں ہونگا گفتگو دے آداب ہے اے ایسے انداز گفتگو پہلے گالے گفتگو بڑی با مقصد ہونی چاہی دیے با مانا ہونی چاہی دیے مختصر ہونی چاہی دیے جمعہ بڑا لمحہ کئی دفعہ پڑھا دینے حضور نے فرمایا خطبہ چھوٹا تے نماز لمبی اے اکل مند بندے دے نشانی جڑا بندہ اے کام کر دا ہے تے گفتگو جو جڑی ہے نا جی جامعہ مختصر ہونی چاہی دیے تے با مقصد ہونی چاہی دیے اور دوسرے لوکان دے واسطے ہمدردی دے اتے مبنی ہونی چاہی دیے لوکانو مطلب ہے کہ بور نہیں ہونا چاہی دا تلائل دے اتے مبنی ہونی چاہی دیے میں ویسے ایک چیز یہ بھی کہنا کہ جی ڈی ساڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانویڈے آداب دیتے نہیں تو اسی کہا نا مختلف کمیونٹی دے ویچے مختلف اگر اسی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گلبات نو فالو کریے نا ساڑے میرا خیال ہے اوہ آداب باقی کمیونٹی دے ویچے ہونجی لے جائیں گے فار اگزیمپل جی میں ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ تو اسی کھانے دوران ہے کہ انگلی نال خلال نہیں کرنا اور اگر تو اسی کرن لگ پہو گے تو اسی چاہے گورے میں جو بیٹھے ہوگے تو اسی ہندو بیٹھے ہوگے سارے ناپ سند کرنگے آپ نے فرمایا لہذا ایجڑا آپ دا اخلاق دا کیا نا ایجڑ سارے میں جو پاکیاں مار کر دے ہو کھانے دے آداب دے ویچ اگر اسی اسلامی آداب دا لیاز رکھیے اللہ دی قسمے لوگ کی سارے مسلمان ہونو پھرن صحیح بات ہے بالکل اللہ دے رسول نے دے استنجا کرن دے آداب دے سے ایک یہودی کہن لگا مسلمان ہونو جوک کی تھی ہونے آخر لگا یار تو آڑا نبی بھی عجیب ہے تو ہنو بار پشاب کرن دا بھی طریقہ دستا ہے وہ کہن دا جاؤ 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 ساڑے رسول نے تے سانو استنجا کرن دا بھی طریقہ دستا ہے پہلا انہیں جوک ماری تے ساڑے رسول ساڑے صحابی جیڑے نے وہ ڈیفینڈج نہیں آئے کہ میں یار ان کی آکا انہیں آکا جاؤ جاؤ ساڑے نبی نے تے سانو استنجا کرن دے بھی جاج دستی ہے کوئی شک نہیں کیسا مطلع عالمگیر مذہب ہر اعتبار ہر شید عدب دستے نے مطلع چھوٹی چھوٹی چیز ہے مطلع سونڈ گلے انہیں انہیں ڈیٹیلز سے کسے مذہب چنی گئے کیونکہ اسی جنت دے متلاشی ہیں اسی نبی نے المحبت کر دیں ہاتے سامین یاد رکھو نبی پاک دے آدسے ہوئے آداب دا خیال رکھو سونڈ تو لے کے سونڈ تک نبی پاک دے سنت دے مطابق سمو نبی پاک دے سنت دے مطابق اٹھو نبی پاک دے سنت دے مطابق فجر پڑھو صبح اگزارو تجارت کرو کھان پین محول سارا گفتگو ساری گویا کہ آداب دا خیال رکھو تے تو اڑے چووی کنٹ عبادت سونا بھی عبادت خانا بھی عبادت بے شک ایک بندہ اسلام نے اس قدر سنہ رہا تے مطلب سل جہا مذہبے آہ میاں بیوی ہوں دے نے نا جی بلکل اے وظیفہ زوجیت ادا کر دے نے صحیح یعنی شادی دا جڑا اصل مقصد ہوندہ ہے روٹی شوٹی دے پہلا بھی بندہ کھاندہ ہے پوڑی پہلا روٹی اپنے ماں پہل بھی کھاندی رہن دی جی بلکل لیکن اصل جڑا مقصد شادی دا ہوندہ ہے ایک نمی نسل دی بنیاد ٹھیک حضور فرمان دے نے اے دے ویچ رب نے سواب لکھے آئے ایسے طرح ہی صحابہ کہن دے نے یا رسول اللہ اے دے بندہ اپنی یاشی باتیں کر دا ہے اپنی موج مستی بات دے آپ نے فرمایا اے ہکم اگر بندہ حرام طریقے نال موج مستی کرے دے گناہ ہوئے گا ملکل اگر اے ہکم جائز طریقے نال اللہ دی قسم ساڑھے نبی نے اے بھی فرما دیتا ہے کہ اگر ایک خامد اپنے بیوی دے موں میں چھے لکھما دیندہ پیار نہ لوں روٹی کھواندہ کوالوے دی کچھ چمچ چاولہ دی چمچ سیویاں دی لکھما روٹی دا ملکل اللہ پاک اے دے اندر بھی عجر دیندے نے اسے بندینوں لیکن اصول ہے کہ اوہ آداب رسول دے مطابق ہوئے صحیح بات اور مسالہ نے جس طرح ہڈید کاندہ چوسن دہ پانی دہ جس طرح کیا میں تو انہوں عرضے کیتی ہے جس بندے نے جس مذہب نے سون دے داب داس دیتے نے استنجے دے داب داس دیتے نے ہاتھ تون دے داب داس دیتے نے کولی کرن دے داب داس اتھر ریک ہی کیا پیچھے مطلب اے چھوٹی چھوٹی گالے تسی اگر صدہ سونا ہے تسی لتا نو اینج نہیں رکھنا تسی اکدہ دوسری لاتے اینجا کہ رائٹ سائیڈ تے اے پھر سنن سی ہاتھ س لے اور آکھ دے سن یعنی کہ تسی پھر اچھا پھر ایک ڈاکٹری نکتہ نظر نہ لی تسی اگر لیفٹ سائیڈ تے جدہ دا سن دے ہو تو تسی دیلتے بوجھ پان دے ہو تو انہوں خواہ صلاح طرح جان دے اصل اچھے نا جی اے دے جنت دے باہ دے جانا دنیا دے دنیا دے فائدے بھی نے کھان پین دے والے آپ نے کدی مطلب پار کے پیٹ نہیں کھا دا اے دے تیبی فائدے نہیں ہوں ہر ڈاکٹر پیٹ دے پہا روٹی کٹ کھاؤ ایسے ترہیں ہر شہد ہے اللہ رسول نے ایک اور گال دسی جے تو اسی ان گلنا چھیڑی لئیاں نے آپ نے فرمایا ایک جتی پا کے تے دوجی لا کے نہ ٹوریا کرو آپ نے بھی دسیا ادھا توپچ دے ادھا چھاں جنہ لیٹے اب آویا کرو ہر کسے بھی ڈاکٹر نو پچھو بندہ ادھا توپے جو بھی تے ادھا چھاں جو بھی تے تیبی طور تے کی نقصان ہو دے اندھے اور جتی بھی دیکھ کے پاؤ چاڑ کے پاؤ اپنی بھی پاؤ اپنی بھی پاؤ اور بہتر تے بھی ہو تو چاڑ دے نو چاڑ دے بہتر جیڑا نا ساؤن تو پہلا حضور چاڑ دے سان اللہ واکعہ جی جی تے دوسرے دے اپنا فضائل دے دے اخلاق نے اور جیڑے برے اخلاق نے ان دے نقصانات کینے اور اچھے اخلاق دے سوال تے لمحہ ہے لیکن اسی کٹھا ہی بیان کرتے ہیں نیا حسن اخلاق دے فائدے ٹھیک ہے تے برے اخلاق دے نقصان ٹھیک ہے اللہ اکبر صاحب الاخلاق جیڑ ہے نا جی 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 اخلاق حسنا دا مالک پہلی گالتے ہوئے کہ اللہ اکبر اللہ دا حکم اخلاق حسنا پناڑا ٹھیک ہے ساڑھے نبی نے پریکٹس کر کیتی ہے ایسی پریکٹس کیتی ہے اچھے اخلاق دی کہ اللہ پاک نے آکھے سونیا تیرے تو بڑا خلق عظیم والا ہے ہی کوئی نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم صحیح اللہ پاک نے اپنے پیغمبر اس نے اخلاق دی سند دے دیتی ہے کیا بات دوجی گالے میں کہ اخلاق دی نال بندہ جی تھے دنیا نوں فتح کر دا ہے نا جی اُتھے جنت نوں بھی فتح کر دا جی اے در اگال سون لوڈ بے شک دنیا دے بچ تی ایسی مشاہدہ کرنے آنا بھی تو اڈے اخلاق نا میرا دل موم ہو جائے گا جی تو اڈے رو داب نال تے چاہر چورنا تے میں متنفر ہو جائیں گا تو اڈے تو ایسی طرح لیکن جناب والا جنت بھی بندہ فتح کر لیں دا جی نبی پاک نے فرمایا حسن اخلاق دے ذریعے انسان انو اللہ اتنا عجر دین دینے جی روزے دار تے رات نو تحجد گزار نو جنہ عجر ملدہ صحیح صحیح سب تو اکھا کام ہے فجر دی نماز پڑھنا اللہ تے نبی نے فرائے منافقہ تے اُتے مشکل ہے فجر دی تے اشادی نماز صحیح فجر دی نماز پڑھنا سب تو مشکل ہے تے اُس تو پہنا تحجد پڑھنا اُس تو بھی مشکل ہے اُس تو بھی ایسے درائیں تے مسلسل روزے رکھ دے جانا بھی مشکل ہے صحیح حضور نے فرمایا ہے حسن اخلاق دے ذریعے انسان بہت سارے نفلی روزے رکھن والا تے تحجد گزاروں جنہ اللہ عجر عطا فرما دے نے حسن اخلاق دے ذریعے بندہ اِنہ عجر کمال اندہ ہے ٹھیک ہے کیسی کہلے کیا بات ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نے پوچھے کہ اللہ دے رسول جنت دے بہت بہتے بندے کیڑے جان گے یا کیڑے عمل نے کہ جنہ دی وجہ تو بندہ جنت ہے جائے گا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق کیا بات یعنی اخلاق والے جنہیں زیادہ ہو جنتی نے آپ نے فرمایا اللہ دا تقوی اللہ دا ڈر کہ دو چیزوں ایسیہ نے تقوی اللہ نا تعلق رکھ دا تے حسن اخلاق بندیاں نا تعلق ہوتا تے جنہوں معاملے اللہ ناروی ستھ رہے تے بندیاں ناروی ستھ رہے تے جنتے واتتے پہیئے نا بے شک پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی تے فرماو نا کہ دوزہ کچھ کےڑے عمل چوکھے بندے نو لے جان گے آپ نے فرمایا زبان مو تے شرم گا ایدہ غلط استعمال کرنوالے بندے چوکھے جنت ہمیں جان گے مو دا زبان دا گندہ استعمال تے شرم گا شرم گا دا گندہ استعمال ایک حدیث ہے آپ نے آیا تو اسی جڑی بیان کیتا ہے بڑا اچھا کیتا ہے یاد کرایا جے مَنْ اَزْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَهْ يَئِهِ وَمَا بَيْنَ رِجِلَيْهِ اَزْمَنَ لَهُ بِالجَنَّةِ بے شک جیڑا بندہ میں نوں اپنی زبان اپنی شرم گا دے استعمال دی زمانت دن دا گرنٹی دن دا کہ وہ انہذا جائل استعمال کرے گا میں انہوں جنتی زمانت دن دا کہ اس نے اخلاق ہے تے جیڑا باد اخلاقی ہو بھی اسا تو انہوں داست دیتا ہے تیسری حدیث حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو جیڑے میرے نیڑے نیڑے بین گے میرے قریب میرے گوانڈی ہونگے وہ جناب ہونگے جنہ دے اخلاق چنگے نے تے ایدہ مطلب یہ مفہومے مخاضف بھی ہوندہ ہے نا ہر کالدہ ایدہ مطلب یہ کہ جیڑے باد اخلاق پیڑے اخلاق علی زبان دے گندے نے او بندے قیامت والے دے نبی پاک دے نیڑے بھی نہیں پھڑکن گے اللہ حافظ جیڑوں باد اخلاقی جہنم جلے جا رہی ہے تے حضور دا کرب کیوں ملے گا جنا انسان با اخلاق با حیاء ہوئے گا تے اللہ دا تو ڈرنا رہا ہوئے گا اتنا ہی حضور دے قریب ہوئے گا قیامت والے دن پاہوے وہ صحابی نہیں بھی سیدھے برکل ایسے طرح ہی سوے اخلاق جڑے ہیں نا جی بد اخلاقی ہر شاہدی دعا ہے جی سوائے بد اخلاقی دے ہر شاہدی دعا ہے بد اخلاقی دے کوئی دعا نہیں ٹھیک ہے بد اخلاقی بد ترین ساتھی ہے ٹھیک بد اخلاقی اللہ پاک جڑے نے مومن نو ایمان لے ہون تو بعد عذاب نہیں دے دے سوائے بد اخلاقی دے ٹھیک جدو بندہ بد اخلاق ہو جائے گا تے بد زن ہو جائے گا ایمان لے ہون تو بعد پھر انو عذاب ہو سکتا ہے دی آج کل روزے تے نہیں آیا دی لیکن تسی روزے ہیں جو عام حدیث سن دے ہو حضور فرمان دے جیڑا بندہ روزہ رکھن دے باوجود بھی چوٹ چوٹ بولے گا تے چوٹ دے ہوتے عمل نہیں چھاٹ دا انو پوکھا پیاسا رہا دی لوڑ ہی نہیں یعنی پوکھے بندے دا چوٹے بندے دا رب روزہ بھی خبول نہیں کا بے شک نہیں کوئی شک نہیں اور بڑی خوبصورت گلے گلے ناظرین کے اے ساریاں چیزاں اے ایسی جنہ دکریسی پڑھاں گے نہیں سکھاں گے نہیں اسی عمل نہیں کریں گے انہوں نے تکرے گلہیں ہی رہے جنگی ہیں اور اے گلہیں ہی رہے جنگی ہیں اور اے گلہیں ہی رہے جنگی ہیں جو تو اسی اپنی ذات لیا مانگے تے پھر سانو ان دے فائدے ملنگے آج دے ایک چھوٹا جا واقعہ جڑا آٹھ رویو لول نو کچھ تا حصہ تذکرہ کر لیتا ہے اور ان دے تھوڑی تفصیل کے اوہی میں تو جڑا کافلہ پہلی ہجری تو اپنا رویو لول تو جڑا شروع ہوایا سی اور اوہ آج دے دن جڑا سی اٹھویں یعنی کے رویو لول دی تے نومی دی درمیانی دی شب سی نا اوہ گزاری سی انہوں نے اپنا اوہ کباد جگہ تے اچھا اے چیز اوہ سے میں ضرور دستانگا کہ جڑی کباد جگہ سی اوہ سے انہوں نے ایک سردار دی سی اور انہیں اے جگہ دیتی سی اور اوہ سے مسجد تذکرہ کیتا سی نا کہ مسجد کبادہ ان دے بارے ایک بڑی خوبصورت ہے اور ان دے بیچے تو سی ایک دیکھو کہ چھوٹا جہا پیغام بھی گیا یعنی سب تو پہلے تو جدوں صبح اٹھے نا سب تو پہلے ایک کیتا گیا کہ پتھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ پتھر لے کے آئیے صحابہ کرام جب پتھر لے کے آئے تو پہلا پتھر آپ نے چک کے ایک جگہ تے رکھیا اور اوہ تو پھر ایک آنڈا ہے کہ ایک جڑی سوٹی سی لکڑی دی اوہ ایک نیزے تا رہا سی ان دے اشاروں نے کیا کہ اے جڑی سمتے ایک کی بلادی سمتے جدو آپ نے پتھر ہوتے رکھ لیتا اس تو بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کہ ایک پتھر تو لے کے آئے حضرت ابو بکر صدیق لے کے آئے پھر آپ نے فرمایا ان دے نال رکھ دے پتھر اس تو بعد پھر حضرت عمر نے کیا کہ تو بھی پتھر لے کے آئے وہ بھی جب پتھر لے کے آئے تھے فرمایا کہ ابو بکر نے پتھر رکھا اس پتھر دے نال رکھ دے یہ ان ترتیب دیکھو درہ پھر ایک تناب حضرت عثمان بھی ہے کہ سن جو تو حضرت عثمان لے کے آئے تھے پھر انہوں نے کیا کہ تسی جڑی پتھریں ان دے نال رکھ دے اور اس تو بعد حضرت علی بھی ہوتے چونکہ موجود سن وہ بھی پہنچ گیا سن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آن ہونوں بھی کیا کہ ایک تو پتھر لے کے آئے ہو کہ تسی جو تھی رکھ دے ایک دیریکشن دے دیتی پھر باقی صحابہ کرام لوں کیا کہ تسی جیڑے باقی پتھر نے ایک دیریکشن دے اندر اندر رکھ دے ہو یعنی کہ ایک واقعہ آٹھ ربیل اولوں ہویا سی اس تو بعد ہویا کہ چونکہ کام صبح شروع ہویا سی پھر جزا دھپیر ہوگی تو پھر پہلے جیڑی اتھے نماز زہر جیڑی وہ بھی اتھے ادا کیتی گئی اچھا اس تو بعد اپنا معاملہ ہویا جی اپنا گیارہ ہجری نوگر دیکھے جائے اٹھ ربیل اولوں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے او بیمار ہو گیا سی جس ناسی پچھلے پروگرام میں تذکرہ کیتا ہے اور کافی زیادہ بیمار ہو گیا تو پھر آپ نے اتھے ایک چھوٹا جا خطبہ دیتا سی اور وہ چھوٹا جا خطبہ میں بڑا ہی کم آگا کہ وہ بڑا جامعہ وہ ایک کیا گیا سی کہ تسی او قوم جیڑی تو اڈیت تو پہلے یہی قوم آئی ہیں سنہ انہیں امبیاء دی جیڑی ہیں کبران سنہ انہوں سجدہ گاہ بنا دیتا سی اور تسی یہ کام نہیں کرنا اور میرے تو بعد جیڑا ہے تسی میری قبر نو سجدہ گاہ نہیں بنانا سی بلکہ یہ الفاظ دی ہے کہ تو اڈیت تو پہلے یہودیاں نے نصرانیہ نے اپنے امبیاء دی ہیں جنہیں کبرانو سجدہ گاہ بنایا سی جنہیں یہ نندر بھی سا ڈیوا سے پیغام ہے اور پھر اے گا کہ میرے کبرنو ایسا نہیں کرنا اگر کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ دا سخت عذاب آئے گا اور اے چیزو منع کرتا خیر پھر اس بات تبلیغ دا اور ایک گلوات کیتی تو پھر نال آخر تے کیا کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا اللہ تعالیٰ گواہ رہنا ناظرین آج دا پروگرام اسی اتھی ختم کرنے کال اسی نو ربیل اول نمہ پروگرام لے کے امانگے سیرت و نبی دا اگلا پروگرام اور تسی دیکھ رہنا پھولیو اندر چے بہت ساری چیزاتاں تنو دوبارہ ملن گیا کال تک اجازت اپنا خیار کرنا رشتہ دارنا دا خیار کرنا اللہ حافظ السلام علیکم